کننوج جلے کے گنگپور کٹری گاؤں میں رہنے والے گریب لوگوں کے پاس رہنے کے لیے پکا مکام نہیں تھا ان کا گجر بسر چھپروں اور جھوپڑیوں میں ہوتا تھا جس کے چلتے گرمی برسات اور سردی کے موسم میں انہیں کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا ان لوگوں کے پکے گھر کا سپنا کے اندر سرکار کی اندرہ آواز یوجنا پورا کر رہی ہے جس کے تحت انہیں پینٹالیس ہزار روپے پکے گھر بنوانے کے لیے دیے جاتے ہیں یہ گریب کے وجناتی تھا وہ اس کے لیے ہم کو بہت آرام مل رہی اور چھت ملنے سے آرام مل رہی ہم ایک بنگلہ آتا جوپڑی وہ اسی میں رہتے تھے اسی جوپڑی میں جب سہلاب آتا تھا ہم میں سڑک پر نکھر جاتے تھے سڑک پر نکھر کے وہاں گجارہ کرتے تھے روٹی روٹی وہاں ہی بناتے تھے پھر وہاں سے پانی گڑیا تھا تب یہاں آ جاتے تھے کرناؤ جلے کے مکھ وکا سہدکاری نے بتایا کہ اس وطیعہ ورس میں 2254 اندرہ آوازوں کا وطران کا لچھ ہے جن میں سے 1611 لوگوں کو پہلی قسط دی جا چکی ہے اس کے ساتھ ہی 272 آوازوں کو پورا کروایا جا چکا ہے یہ اب تک ہمارا 2354 کا لچھ ہے جنپت کا اور اس میں سے ہم ابھی جو پہلی قسط ہے وہ 16 سے 11 لوگوں کو دے چکے ہیں اس کا ٹوٹل جو ہمارا تھا فنڈ کا وہ ساتھ سو باسٹھ پائنٹ 37 لاکھ تو کیندرہ سا ہے اور دو سو چومن پائنٹ 12 جو ہمارا وہ تھا راج سے پاتھ ہونا تھا جس کے انگیش میں ہم کو اب تک 381.185 لاکھ کین سے مل چکا ہے اور راج سے ہم کو ایک سو دو پائنٹ 22 لاکھ مل چکا ہے گریبی ریکہ سے نیچے جیون یاپن کرنے والے گریبوں کے لیے یہ یوجنا بردان ساویت ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کے جیون اسطر میں بھی کافی صدھار آیا ہے